اسلام علیکم دوستو پاکستان سپالی کے آٹھویں ڈیشن کے دوہزار تیس کے فینل میچ کے آج آپ کے ساتھ کچھ ہائی لیٹس وغیرہ شیئر کرنے والے ہیں جیہاں دوستو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے اندر ان شاہین شاہریدی کو اشارہ کی ہے جیہاں ناظرین تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لاہور کلندرز نے سن سکھے اس مقابلے کے بعد ملتان سلطان کو ایک رنز سے شکاست دے کر دوسری مرتبہ پی اے سل ٹرافی جیت لی ہے ہفتے کو لاہور کے کذافیہ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا ملتان سلطان کو میچ جیتنے کے لیے ایک گیند پر چار رنز درکار تھے لیکن ملتان سلطان کے خوشدل شاہ گیند کو باؤنڈری پار نہ پہنچا سکے اور تیسرے رن لینے کی کوشش میرا نوٹ ہو گئے اس کمیابی کے ساتھ لاہور کلندرز کی ٹیم اب اسلام امبا یونیٹیڈ کے برابر آگئے جو دوہزر سولہ اور دوہزر اٹھارہ میں پی اے سل کا فینل جیت کر سب سے پہلے دو ٹرافیانگھر لے جانے والی پہلی ٹیم بنی تھی لاہور کلندرز نے پہلا ٹیٹل غزشتہ سال جیتا تھا جبکہ دوسرا مسلسل کمیابی آج اپنے نام کی ہے جیہا ناظرین لاہور کلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ آور میں چھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو رنس بنائے تھے جواب میں ملتان سلطان کی ٹیم آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نینانوے رنس بنا سکی جس کے بعد لاہور کلندرز ٹیٹل کا کمیاب دفائی کرنے والی پہلی ٹیم بنی جیہا ناظرین اس سے پہلے گر آپ نے ابھی تاک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دے گر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ویزٹ کرنے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیکھے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام تر نوٹفکیشن آپ کو واقعہ ملتی رہیں جیہا ناظرین یہ دو سال میں شاہین شاہفریدی کی ٹیم کی پی اے سل فینل میں مسلسل دوسری فتح ہے لیکن گزشتہ سال بھی ملتان سلطان اور لاہور کلندرز کی ٹیمیں فینل میں آمنے سامنے آئیں تھی اس وقت بھی لاہور کی ٹیم نے 42 رن سے ٹرافی میچ اپنے نام کر کے فتح ہونے کا عزاز حاصل جیہاں دوستو اگر آپ کو آج کے ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تب تک ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکبان